السلام علیکم آپ لوگ ویٹ لازز کر رہے ہو یا پھر اپنی باڈی کو پر کام کر رہے ہو اور آپ کی باڈی سٹیبل ہی نہیں ہے جیسے میں نے کل ویڈیو بنائی تھی کہ کبہ پن ٹھیک ہے اس کے لیے کون سی ایکسرسائز بیسٹ ہے کرورچر کے بارے میں اب بہت سارے لوگوں کے کوئیسن یہ ہے کہ ہمیں کبہ پن نہیں ہے لیکن ہماری باڈی ایس شیپ میں ہے اس طرح کر کے ٹیڑی ہو چکی ہے یہ چیز ٹھیک ہے نا اب اس طرح کن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو ایک ہی لیک کے اوپر کھڑے ہو کر کام کرتے لاتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے خاص طور پر لیڈیز میں جن کی پرگنینسی ہوتی ہے بیبی کو رکھنا ہوتا ہے بیلی میں اور وہ ان کی جو ہے نا چال چال اس میں رہتے ہوئے خراب ہو جاتی ہے اور ان کے اندر جو ہے نا وہ ایک شیپ خراب ہو جاتی ہے جو اس طرح کر کے ایس کی شیپ ہوتی ہے پچر میں آپ کو نظر آ رہی ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو ڈرائیورز رات ہوتے ہیں جو زیادہ ڈرائیونگ کرتے ہیں زیادہ لمبی دیر تک گاڑی چلاتے ہیں تو پھر وہ ہمیشہ گاڑی میں بھی اس طرح کر کے بیٹھے ہوتے ہیں ایک ہی سائیڈ پر ایک ہی سائیڈ پر بیٹھے ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو زیادہ بائیک بھی چلاتے ہیں تو وہ اس طرح کر کے بیٹھے ہوتے ہیں سیڈ کا بالکل سٹیبل ہونا بہت اچھی بات ہے لیکن ان کی سیڈ ایک سائٹ پر بیٹھی ہوتی ہے اور اسی کے اوپر وہ اڈجسٹ ہو جاتے ہیں سیدھی سیڈ کے اوپر بچارے بیٹھ ہی نہیں پاتے ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہو جاتی ہے جن کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے ان کی خاص طور پر بیک میں پین رہتا ہے تھوڑا تھوڑا پین رہتا ہے ٹھیک ہے تو اب میری بات کی سب لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی اب اس کو ہم نے ٹھیک کیسے کرنا ہے اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے سب سے پہلے تو میں اس کی احتیاطی تدابیر بتا دوں کہ آپ نے جب بھی کھڑے ہونا ہے دونوں پاں کے اوپر بربر وضع راکھ کر کھڑے ہونا ہے اس طرح سٹیبل اور جب بھی آپ نے کام کرنا ہے تو آپ نے اپنی دونوں ڈھوئیوں کے اوپر یعنی دونوں گلوٹس کے اوپر بربر ویٹ رکھا کر بیٹھنا ہے اور جب بھی بیٹھنا ہے آپ نے ایک سائٹ پر اس طرح کر کے یا ایدھر یا ایدھر کر کے نہیں بیٹھنا آپ نے سینٹر میں بیٹھنا ہے اور ویٹ اپنا دونوں ہاتھوں پر اس طرح رکھنا ہے ڈرائیونگ کرنی ہے تو ایک سائٹ پر نہیں بیٹھنا دونوں ہاتھوں سے برابر آپ نے پوسچر رکھ کے ڈرائیو کرنا ہے تو اس طرح کر کے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اگر آپ اس کو سیٹل کر لیتے ہیں تو آپ کا پوسچر سٹیبر رہے گا لیکن جب آپ کا پوسچر خراب ہو جاتا ہے تب آپ کے جسم کی ساری بربادی ہو جاتی ہے آپ اچھے نہیں نظر آتے آپ خوبصور نہیں نظر آتے آپ کی ڈریسنگ اچھی نہیں ہوتی آپ بٹن بھی باندھ کرتے ہو تو ایک سائٹ پر اس طرح جا رہے ہوتے ہیں درزی کا قصور نہیں ہوتا بسیکلی قصور آپ کے پوسچر کے اندر ہوتا ہے آپ کے پوسچر کے اندر ہوتا ہے تو اس کو ہم نے کیسے سیٹل کرنا ہے تو یہ ویڈیو سپیشلی آپ کے ایس پوسچر کے لیے ہے کہ آپ اس کو کس طرح کر کے بیتر کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو بیسٹ تین ایکسرسائز بتاؤں گا اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کی باڈی بڑی زبردست ہو جائے گی اس کے لیے ویری فرسٹ اور بیسٹ ایکسرسائز لٹکنا ہے لٹکنا ہے کرنا کیا ہے آپ نے آپ کے گھر میں اس طرح بار ایک لازمی ہونی چاہیے تاکہ آپ کے بچے بھی لٹکے اور آپ لوگ بھی لٹکو آپ نے کیا کرنا ہے دونوں ہاتھوں سے گریپ کر لینا ہے بار کو اور اپنی باڈی کو بلکل ڈھیلا چھوڑ دینا اپنی باڈی کو بلکل ڈھیلا چھوڑ دینا چاہے آپ اپنی لگز جو ہیں کسی چیز کو پر لگا لیں جیسے میرے پاؤں زمین پر لگ رہے ہیں نا تو اس طرح کر کے لگا لیں اب جتنی دیر آپ لٹکے رہیں گے آپ کا پوسچر سیدھا رہے گا آپ کے ورٹی براس جو ہیں وہ بالکل سٹیبل رہیں گے ٹھیک ہے تو جتنی دیر آپ لٹکیں گے جتنا دیر آپ رہیں گے تو آپ کی باڈی جو ہے وہ سٹیبل ہوتی جائے گی تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کی باڈی سٹیبل ہو رہی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کی اصل لوکیشن میں آپ کی باڈی آ جائے گی آپ کی باڈی اچھی شیپ دے گی آپ کو تو آپ کے بچے ہیں پڑھتے ہیں زیادہ تھے جھکے رہتے ہیں ایک شلڈر پر لے کر جاتے ہیں بیک کو ان کے اندر مسئلے آ رہے ہوں گے تو ان کو بھی آپ نے لازمی اپنے گھر میں ایک بار لگانی ہے اس بار کے اوپر آپ نے لٹکنا لازمی ہے تو تاکہ آپ لٹکیں آپ اپنی باڈی کو سٹیبل کریں اور یہ چیز اگر آپ کو چاہیے بار تو آپ میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو ہماری شاپ سے یہ بار مل جائے گی اور آپ نے گھروں میں لازمی لگائیں تاکہ آپ کی بار جو آپ کی شیپ ہے آپ کا پوسٹر جو ہے وہ بیسٹ ہو جائے اب نیکسٹ ایکسرسائز اس کے لیے کیا ہے کہ آپ نے زمین کے اوپر سائیڈ پلینک کرنا ہے آئیں جی اس کے لیے نیکسٹ اور بیسٹ رین ایکسرسائز سائیڈ پلینک ہے آپ نے یہ رائٹ ایلبو نیچے رکھنی ہے آپ دونوں پاؤں کے اوپر اس طرح برابر اب یہ ویٹ آپ کا اس طرح برابر رہے گا ہاتھ آپ نے سٹیل کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے تھرٹی سیکنڈ پلینک کرنا ہے تھرٹی سیکنڈ بلکل سٹیل رین ہے اب بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کا ویٹ ہنڈر سے زیادہ ہے ان سے یہ نہیں ہو رہا ہوگا تو وہ لوگ گھٹنے لگا سکتے ہیں اس طرح نیچے گھٹنے لگا کے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کی یہ سپائن کا ایریا جو ہے وہ سٹرونگ ہوگا سٹیبل ہوگا اور ان کا پوسٹر جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا اب یہ دوسری سائیڈ پر بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ لیف سائیڈ یہاں پر بھی تھرٹی سیکنڈ ٹھیک ہے تو یہ دونوں سائیڈوں کے اوپر آپ نے اس طرح کر کے اپنے آپ کو ہورڈ کرنا ہے جن کا وزن زیادہ ہے وہ گھٹنے لگا کر بھی کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ بہت آسان اور بہت ہی اچھی تین ایکسرسائزز میں نے بتائی ہے کہ اگر آپ کی باڈی کی شیپ خراب ہوئی ہے اور وہ اس طرح کر کے ایس کی ماند ہو چکی ہے تو آپ یہ تین ایکسرسائز کریں آپ نے تھرٹی سیکنڈ لٹکنا ہے تھرٹی سیکنڈ سائیڈ پلانک تھرٹی سیکنڈ لیفٹ پلانک اور اسی طرح آپ نے انہی تین ایکسرسائزز کو ریپیٹ کرنا ہے فائی فائی ٹائم فائی فائی ٹائم ڈیلی کریں گے تو آپ کی باڈی بلکل سٹیبل ہو جائے گی لیکن اس سے بھی بیسٹ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے روٹین ورک کو بھی بہتر کریں کہ جو آپ سارا دن ڈرائیونگ سائٹ پر کرتے ہیں یا پھر آپ بیٹھے رہتے ہیں غلط کھڑے رہتے ہیں یا پھر غلط جو ہے آپ انداز میں کھڑے رہتے ہیں تو اس کو بہتر کریں تو تینکیو سو مچ میرے اس پیج کو زیادہ سے زیادہ فالو کریں زیادہ سے زیادہ لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہوں میں ہوں بلالکمو کا فٹنس مزید ایکسرسائزز کے لیے مجھے فالو کرتے رہیں لائک کرتے رہیں پھر وہی بات کرتا ہوں تو کر دے آپ اللہ حافظ